ایک ہیرے جو ارات کا ویپاری تھا جو اپنی دکان میں بیٹھا تھا ایک دن اس کی دکان میں ایک بہت ہی امیر سیٹھ ایک بہت بڑا سیٹھ آیا اور اس نے بولا کہ میں آپ سے بہت بڑا ویپار کرنا چاہتا ہوں ہیروں کو لے کر اور میں آپ سے بہت سنکھیا میں بڑی سنکھیا میں ہیرے خریدنا چاہتا ہوں لیکن ہیرے خریدنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرے کو ایک سیمپل دکھائیں ہیروں کا quality کا جو آپ بیچنا چاہتے ہیں اور جسے میں خریدوں گا لیکن پہلے میں سیمپل دیکھوں گا تو یہ جو ویپاری تھا ہیرے جہرات کا اس نے کہا کہ جو ہیرے ہیں وہ میں دکان میں نہیں رکھتا کیونکہ چوری وغیرہ کا ڈر رہتا ہے تو وہ جو سیمپل وغیرہ ہے ہیرے کے وہ میں اپنے گھر میں رکھتا ہوں اور آپ یہاں بیٹھئے میں گھر سے ابھی ترنت ہیرے کے سیمپل لے کر آتا ہوں تو سیٹ جی نے بولا ہاں ٹھیک ہے میں آپ کی انتظار کرتا ہوں آپ جائیے لے کر آئیے تو گھر نزدیک ہی تھا تو وہ جلدی سے گھر گئے جو ویپاری تھے تو جب وہ گھر پہنچے تو نیچرلی وہ علماری جس میں ہیرے وہ رکھتے تھے وہ علماری بند تھی اور چانس کے بعد یہ تھی کہ وہ لوگ تھی اور جو چابی تھی وہ ان کے پتا جی کے تکیہ کے نیچے رکھی تھی اور پتا جی بہت گہری نیند میں سو رہے تھے ویپاری کے پتا جی تو اب ویپاری نے سوچا کہ میں اگر تکیہ اٹھاؤں گا یا تکیہ کے نیچے سے چابی کھینچوں گا تو میرے پتا جی نیند سے اٹھ جائیں گے اور ڈسٹرب ہو جائیں گے تو مشکل ہے علماری تو کھل نہیں سکتی تو وہ واپس بینہ ہیرے کے سیمپل لیے واپس دکان میں آئے اور دکان میں آ کر انہوں نے سیٹ جی سے بولا کہ بھئی میں ہیرے کے سیمپل نہیں لے کے آ سکا کیونکہ علماری میں رکھے تھے اور علماری کی چابی جو تھی وہ میں پتا جی کے تکیہ کے نیچے تھی اور پتا جی بہت گہری نیند میں سو رہے تھے اور وہ چونکہ کافی ورد ہیں بوڑے ہیں ان کو نیند کی دکت رہتی ہے پرابلم رہتی ہے تو وہ گہری نیند میں سو رہے تھے تو میرا من نہیں مانا کہ میں ان کو کسی بھی طریقے سے ڈسٹرب کروں تو سیٹ جی نے بولا کہ بھئی بہت بڑا مجھے آرٹر دینا ہے آپ کو یہ تو آپ اتنا بڑا بزنس لوس کر دیں گے کیونکہ میں نے تو کافی سارے ہیرے خریدنے تھے تو اس نے کہا یا تو آپ رکیے تھوڑی کچھ گھنٹے یا آپ کل آ جائیے تو اس نے کہا نہیں میں تو نہ رک سکتا ہوں نہ کل آ سکتا ہوں میرے کو تو لینے ہی پڑیں گے کہیں اور سے تو بھئی پاری نے بولا پھر آپ کی اچھا آپ کہیں اور سے لے لیجئے چونکہ میں تو اپنے پتا جی کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا ان کو کسی بھی طریقے سے تو یہ جو سیٹ جی تھے یہ دکان سے باہر گئے اور تھوڑی دیر بعد بچار کر کے واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہیرے میں آپ سے ہی لوں گا اور مجھے سانپل بھی نہیں دیکھنا ہے میں آپ کو بھی آرڈر دینے لگا ہوں میں نے یہ جو دیکھا کہ آپ اتنی شردہ سے اپنے پتا جی کی عزت کر رہے ہیں اور آپ ان کے لیے اتنے کنسرنڈ ہیں کہ وہ نیند سے نہ اٹھ جائیں آپ نے لاکھوں کا کرونوں کا بزنس چھوڑ دیا ان کی ایک نیند کے قارن تو مجھے پوری امید ہے یا میں کہوں کہ یقین ہے ہر طرح ایسے کہ آپ میرے ساتھ کبھی دھوکہ دھڑی کر ہی نہیں سکتے چونکہ آپ اتنے اچھے انسان ہیں تو یہ میں نے جو نیریٹ کری آپ کو کہتا یا کہانی اس کا تطپرہ یہ ہے کہ آپ کا کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو بھی ہمارا پروفیشنل دیسیجن ہوتا ہے یا بزنس ریلیٹیڈ ڈیسیجن ہوتا ہے وہ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے ہماری ڈیسٹینی with regard to trade, commerce and business وہ یہ بات نہیں ہے آپ کس طرح سے اپنے آپ کو conduct کرتے ہیں اپنی پرسنل لائف میں اس کا ڈائریکٹ ریفلیکشن adverse یا ڈوینٹیجیس پروفیشنلی اور بزنس میں بھی اگر آپ کسی بھی طریقے سے جو بھی آپ کا conduct ہے اس کا reflection آپ کی پرسنل لائف پہ بھی ہوتا ہے تو آپ کی جو traits ہیں characteristics ہیں حرسٹکلی وہ سب interrelated ہیں basically یہ میں آپ کو narrate کرنا چاہ رہا تھا moral of the story چھوٹی سٹوری with this moral thank you so much موسیقی موسیقی موسیقی